اچھا ساتھ میں اپنے ثواب کا لالچی بھوت ہو گیا ہوں بڑا پہ آگیا ہوں تو بڑا پہ کے وقت گھوڑا جب منزل کری باتیں گھوڑے کو تیز کر دینا چاہیے سوادی کو کاش مجھے نصیب ہو جاتا تو ذہن نصیب اگر آپ نیت بھی کر لیں تو میرا یہ بھی ثواب ملیا مجھے کون کو نیت کرتا ہر نماز کے بعد پڑھنے کی اللہ کرے یہ نیت ایسا ثواب لائے ہمارے لئے کہ ہم جب جب بھول جائے کریں ہمیں ثواب مل جائے کریں اللہ نیت المومن خیرم من عملی مومن کے نیت اس کے عمل سے بہتر عمل کرنا وہ بھول بھی یا نیت کرنے کے باوجود تو اس کو نیت کا ثواب ملی جاتا ہے کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پایا بھولنا ہی شرط نہیں کسی وجہ سے وہ رہ گئے عمل کرنا جبکہ نیت تھی اور نیت دل کے اگھار کو کہتے ہیں واقعی نیت تھی فارمولیٹی نہیں تھی لیکن وہ رسمن نیت تو وہ نیت ہی نہیں نیت کہتے ہی دل کے جاتے تھے الفاظ کا نام نیت نہیں ہے الفاظ کہ بھی تھی دل میں نیت نہیں ہے وہ نیت نہیں ہے تو اللہ کرے ہمیں ثواب ملے اس کا اللہ ہم سب کو ثواب کا لالچی بنا دے خصوصا میرے طلبہ کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب کا لالچی بنا دے میرا کوئی طالب علم سند کے لیے علم حاصل نہ کرے بلکہ عددہ کی رضا کے لیے نہیں حاصل یہ نہیں کہ امتیان کے دین آئے تو جھکے پڑے اور آگے پیچھے کھولنا ہی نہیں ہے پڑنا ہی نہیں ہے بعد میں تو عالم کی سندھ لے بھی لیے بے شک عالم واقعی عالم کی تاریف پر آپ صادق بھی آئے اور خدا را خاصتہ بھول گئے تو کیونکہ یہ تو تیزی سے وہ گاڑی جو ہے نا جہاں روڈ اچھا ہوتا نا تو ڈیڑھ سو کی سپیڈ پر چھوڑ دیتے ہیں سڑک پر تیر دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے ڈیڑھ سو سے بھی انہیں ڈیڑھ سو کے معنے فی گھنٹہ ڈیڑھ سو کلومیٹر رفتار اور ہوای جاز کی رفتار اس سے زیادہ ہوتی ہے ہوای جاز کی اقسام ہوتی ہے ہے نا تو بڑے بڑے آپ تو پھر وہ جناب وہ میزائل کتنی کیا کیا چھوڑتے ہیں ان کی رفتاریں بہت دوتی ہیں اور اگر میں شاید کہوں گے علم جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے بھاگتا ہے اگر اس کو ہم سمالے نہیں دوں صحیح معنوں میں ہے کہ میں صحیح ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے شاید ہزاروں سطور پڑھی ہوں گے بے شمار جزئیات فقی پڑھے ہوں گے احادیث مبارک کا سنکڑوں پڑھی ہوں گے آپ دیکھ لیا ہے کوئی یاد کتنی ہے کتنی ہے کسا علم کسا دور بھاگ رہا ہے اس کو اس کا رٹا لگنا چاہیے بار بار اس کو پڑھتا رہے پڑھتا رہے تو جب اس کی تقرار کرتا رہے گا تو پھر یاد ہوگا اور پھر بھی اس کی تقرار کو جاری رکھیں جہاں اس پر ہم نے وہ غفلت کی اس نے ہم سے ہاتھ چھڑایا اور یہ جا ہوئی ہے تو اللہ کرے کہ قبر میں پہنچنے تک میرے یہ علماء عالم ہیں کہ سارے وہ جتنے بھی سنی علم ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ قبر میں بھی وہ عالم جائے دنیا میں عالم بن گے پھر اگر اپنی غفلت کی وجہ سے بھول گئے تو یہ کتنی بڑی شامت ہے کیونکہ علم کی بہت بڑی آفت ہے نسیان اور یہ اس آفت سے آج شاہدی کو بچا ہو پہلے کے لوگ جو تھے اللہ اکبر وہ بڑے مخلص ہوتے تھے اور بڑی خربانیاں دیکھے انہوں نے علماء سیل گیا یہ جامعہ اور یہ پنکھے اور تینوں وقت پکی پکائی ایک سے نعمتیں جو مل رہی ہیں پہلے یہ کہاں تھیں کتنا کتنا سفر کرتے تھے اور کیسی کیسی کوششیں کر کے انہوں نے ہمارے علیہ وہ حدیث مبارکہ مدون فرمائی اور کیسی کیسی کتابیں تحریر فرمائی نہ پریس ہوتے تھے نہ یہ کاغذ ہوتے تھے کاغذ بھی نہیں پریس بھی نہیں چمڑوں پر پتوں پر درک کے چھلکوں پر اوٹ کی ہڈیوں پر مطالی کن کن جیدوں پر کیوں میں لکھا جاتا تھا اور پھر بھی وہ لکھے جاتے تھے تھکتے نہیں تھے پڑھنے والے سے شائقین کہ کتابیں چاٹ جاتے تھے چاٹنا سمجھتے ہو یہ بیٹا مہورہ چاٹنا کتابوں کے بہت شوقین ہوتے تھے جو کتاب آئی اس کو پڑھ ڈالنا ہے پڑھتے تھے اس کو اور بڑی توجہ سے پڑھتے تھے اور بس وہ ہم جو ان کو یاد بھی ان کی یاد داشتیں ایسی ہوتی تھی ایسی ہوتی تھی ایسی ہوتی تھی کہ اللہ اللہ میں نے یہاں تو پڑھا ہے کہ بعض بزرگ وہ جب گلیوں سے بازاروں سے گزرتے تھے اور لوگ باتیں کرتے ہوتے تو کانوں میں انگلیے ڈالتے تھے کہ کہیں ان کی فالتو باتیں کانوں میں گئی اور یاد ہو گئی تو پھر یہ بھی مطلب مضیبت ہے اسی یاد داشتیں ہوتی امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ نے کو دس لاکھ حدیثیں زبانی ہیں اور میرے خیال میں شاہد ہی ہم میں سے کوئی ہو جس کو دس حدیثیں بھی یاد دیں ہوں گے دس کا عدد بہت کم ہے میں مبالغے کے ساتھ مبالغے کا کوئی ولٹ عزید ہے تو مجھے بتا دیں تو اقتصار یہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں کو دس بھی حدیثیں یاد ہونا مشکل ہے اتنی آسائشوں کے باہ وجود اور وہ اتنی تکالیب اٹھا کر ان کو یاد ہو جاتی تھے اور ایک ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے سفر کرتے تھے پڑھتے رہتے ہیں ہم بھی سن کر ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے اگر ایک دم ایک دم جوش چھلک پڑا تو مو سے لعرہ نکلنا ہے اور عملی کیفید یہ ہوگی کہ ادھر سے سنا ادھر سے پھر سیدھے کان سے سنا الٹے کان سے نہیں کانتے سیدھونے امام بخاری جن کی بخاری شریف کا آج ختم ہے یہ ایک ایک حدیث کہ انہوں نے اتنی اتنی بساوقات مشقتیں جھیلی ہیں اور انہیں اتنے سفر کرتے تھے آپ اور پوچھتے تھے اور تھوڑا سا بھی اگر کوئی یہ دیکھیں معاملہ دیکھتے تھے تو پلڑی آتے تھے حدیث لیتے نہیں اور ایک حدیث ایک ایک حدیث کس طرح انہوں نے لکھی ہم تو پھر 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 اگر پڑھ لیں پھر 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 تو بھی بڑی سعادت کی بات ہے ہم جیسے نکم مجھ جیسے نکموں کے لیے اور یہ ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے پھر دو رکعت نفل ادا کرتے پھر کہیں جا کر حدیث پاک تحریف ان کے شامیت تو اس کے برکتیں بھی کیسی اتنا مطلب احتمام اور اتنی احتیاط اور یہ محدیثوں نے ایک ایک حرف جس کو ہم یعنی کہیوں کہیں کہ زیر زبر پر بھی بڑے موتات ہوتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہنے سے پہلے میری زبان میں ایک سو بارہ بار سوچتے تھے فرمایا ہمارے گا کیا ہوتا ہے ذرا سنا سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اور پوچھو بھائی آپ نے کہاں پڑی یہ حدیث اگر کوئی تردد ہوا ذہن میں کوئی سی تو کہیں گے وہ مبلک سے سنائے کوئی کہا اخبار میں پڑی ہے کوئی کہا وہ بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی قول کو منصوب کرنے کے لئے بہت کمزور ذریعی ہے کہ بلیک بورڈ پر پڑھ کر ہم نے منصوب کر دیا یا اخبار میں پڑھ کر منصوب کر دیا یا کسی سے سن کر عام آدمی ساتھ کوئی واقعی اچھا علیم ہے اپنا استاذ ہے علم دین کا استاذ اے سو سے سنا علمہ سے تو وہ روایت کرنے میں حرج نہیں ہے میں ایک جنرل بات کرتا ہوں آج کل جو ہے اچھا پھر وہ زبانی جو سمجھ میں ہو پڑھ جاتے ہیں الفاظ ادھر کے ادھر مانا ادھر کے ادھر مفہوم جدھر جائے اس کی مرضی پھر یہ کہ جس کو دیکھو وہ زینت المحدثین بنا ہوا ہے حدیث پڑھے گا پھر وہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ البتہ اس کا خلاص آئی ہے یہ آپ کو بہت سارے سے وائزین اور مقررین ملیں گے کہ جو حدیث پاک کا اپنی اٹھکل سے تو میں ساتھ میں مسئلہ بھی ارز کر دوں کہ اپنے طور پر حدیث کی شروعات یا شرعہ بیان کرنا یہ شرعن خرام اگر اپنی اٹھکل سے جیسے کہ علماء محدثین کی جو اس کے اہلیں ان کی بات نہیں کہتا میں ہم عبام النس کی وقت کرتا ہوں یہاں تک کہ ہم نے قرآن و حدیث کی یعنی شرعات تفصیل اٹھکل سے بیان کی اور بالفرض وہ صحیح بھی ہے تب بھی حرام ہے کہ عبام کے ہاتھ میں اسلام کی لگم دینی یہ علماء کے ہاتھ میں ہوگا علماء کے ہاتھ میں رہے علماء کے ہاتھ ہے اور علماء کے ہاتھ میں یہ لگم رہے گی انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ ہم نے آگے بڑھا گئے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑان حدیث پاک میں قرآن آیتوں میں مسائل میں اپنی مرضی سے اس کا جواب ہمیں نہیں دینا نابالغ بچہ فوت ہو جائے اس کا ترقہ کس کو ملے مجھ سے ایک سوال ہوا کچھ لوگ بیٹھے تے اہل ستروت ان کی آغچے کی فوت گئے مجھے سوال کر دیا میرا نام تو آپ کو بتا ہے کتنا بڑا ہے پتا ہے نام نام موٹا درشل خوٹا گجراد کعوت نام ہی نام نام اس نے میرے سوال کر دیا آپ کو بتا کیا کروں میں نے کہا کہ دیکھئے میں نے یہ مسئلہ پڑھا نہیں نہ سونا اس لئے میں اٹکل سے نہیں بتاؤ گا اٹکل سے بتاؤ تو یہ ماب آپ کو ملنا چاہیے لیکن میں اٹکل سے نہیں بتاؤ گا میں آپ کو معلوم کر کر بتاؤ جواب نہیں دیو یہ بھی ہماری تربیت ہے کہ سٹیٹ فائر نہیں کر مسئلہ نہیں آتا تو آپ کی علمائیت پر کوئی حرف نہیں آئے کہ مجھے معلوم نہیں جس کو میں نے بول دیا مجھے یاد نہیں تو اس نے میری بیعت نہیں توڑی یہ بھی بھی نہ اس نے مو بگاڑا کہ مسئلہ آپ کو نہیں معلو آپ کو دلہم بڑت دنیا برنا آپ کی کسی جلتی ہے ہم تو سبجھے کہ آپ بہت بڑے علم میں تو علم ہوئے نہیں ملائی کرتا ہوں علم نہیں صلو علی العبیب صلو اللہ علی عمد صلو علی العبیب صلو علی عمد احیاء علی علوم جلد اول مترجم امام شاقی رحمت اللہ تعالی علی فرماتے میں حضور امام مال رحمت اللہ تعالی کے پاس حضر تھا آپ سے اٹھالیس مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ان میں بتیس مسائل کے بارے میں فرمایا مجھے معلوم نہیں ان کی شان میں کیا فرق پڑ گوزی شان کم شان تو بڑھ گئی کیسے بڑی گئے اس حکاہت کو فضیلت میں شامل کر لیا امام غزال نے فضیلت میں لکھانا ہے کہ وہ علماء ایسے محتاط ہوتے ہیں تو امام غزال رحمت اللہ تعالی اپنے طور پر فرماتے ہیں اس کے بعد اور جو شخص علم سے غیر خدا کی رزا چاہتا ہے اس کا نفس اس سے اس بات کا اقرار نہیں کرنے دیتا کہ وہ کچھ نہیں یام دا اسی لئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے فرما جب علماء کا ذکر کیا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ نجم ثاقب یعنی چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور مجھ پر امام مالک سے بلکر کسی نے احسان نہیں کیا 48 میں سے 32 کے جواب ات نہیں آتے اور امام شاہ بھی ورمار ہے کہ میرے سب سے بڑے محسین یہ اتنی بڑی بات یہ میں اپنے طور پر ایک وہ عرص کر رہا ہوں کہ 48 میں 32 کے جواب نہیں دیئے ان کی آجزی ہوگی میرا تو اس نظر نہیں کہ ساری آتے ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ تردد ذہن میں ہوگا وہ 112 فیصد کے میار پر نہیں ہوتے ہوں وہ 112 فیصد میری استدائج سو سے بڑھ کر آئی گی 12 لے کے 100 فیصد ہی اتمنان قلب نہیں ہوگا اس لیے آپ معذرت کر لیتے ہوں یہ ان کا تقویہ بھپا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے نہیں کہ پاتا کہ مجھے نہیں پتا تو غیر خدا کی رضا کی کچھ وضحات فرما دے کہ اس میں کون کون سی علامات یا کون کون سی بات داخل ہو جاتی ہیں گیر خدا کی رضا ان معنیوں کا تو جائز ہے کہ یہ بیچارہ رشان حال ہے اس کو مثلا مسئلہ چاہیے تو میں اس کا دل خوش کرنے کے لئے اس کا مسئلہ بتا دوں کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے اصل مقصود اللہ کی رضا ہو زمنا اس مسلمان کی رضا مطلوب ہو یہ غیر خدا کے رضا کے لئے اس میں وعید نہیں ہے یہ تو ماباپ کو راضی کرنے کے لئے ہم کام کرتے ہیں فرائز کے بعد عبادات میں سب سے افضل عمل وہ مسلمانوں کا دل خوش کرنا تو غیر خدا کی رضا جیسے ان مانوں کو لے لیجیے کہ اپنے دنیا بھی مفاد کی خاطر مثلا اس پر اپنے حافظے کی دھاک بٹانی ہے یا اپنی جھپ بٹانی ہے کہ خمہ کئی اس کو ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں آتا یا میری علمیت کا امپریشن نہیں پڑے گا جیسے کہ بعض لوگ اپنا پڑا لکھا جاتا آنے کے انگریز الفاظ بقسرت بولتے ہیں اور اسی طرح اہل علم طبقہ جو عربی الفاظ زیادہ بولتا جس کا یہ شہین ہے عربی الفاظ زیادہ بولنا عربی کلمات محورات عربی کے بولنا تاکہ لوگوں کو بتا لگے کہ مابدولت آلی مست میری آجی بہت میری معلومات بہت زیادہ عربی پر بڑا عبور ہے میری اردو بہت اچھی ہے اردو کے ادق الفاظ بولنا بہت تو یہ کہ ادق بھی لفظ مشکل لفظ ہے ادق الفاظ کہنا بھی اس میں بھی بڑی مطلب لکھے ہو آزمائش ہے دقیق کہوں تو پھر بھی یہ بھی مشکل لفظ تو میرا مطلب سکھ ہے کہ نیت یہ نہ ہو کہ میرے پاس الفاظ کا بہت بخیر ہے یا یہ پارٹی ہے اس کو اگر میں نے مسئلہ نہیں بتا بزن ہو جائے گا اپنا چندہ نہیں دے گا میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آئے گا میرے تعلقات کم ہو جائیں گے میری عقیدت اس کے دل سے جاتی رہ گی یا کم ہو جائے گی اس ساری اس کی بہت ساری ایسی بات ہیں کہ یہ زارہ زارے کو غیر خدا کے لئے رضا آئی کہ اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں خالصتا غیر خدا کی رضا مطلوب ہے تو اللہ تعالی اس نیچر سے ہمیں پناہ دے بس ہم اللہ کی رضا کے لئے بیان کریں مسئلہ آتا ہے تو بتائیں اللہ کی رضا کے لئے منع کر دیں کہ بعض وقت منع کرنے میں بھی شیطان مارتا ہے حضرت بڑی عاجزی فرماتے نہیں آپ پہ تو ساتھ نہ بول رہے سبحان اللہ یوں کہ میں نہ بول دوں تا کہ میری وا ہوگی یہاں بھی شیطان وہ وہ عبادت کروا کے بھی پسا دیتا ہے نیکیاں کروا کے بھی پسا دیتا ہے ہر طرح سے وہ وہ اپنے وار چلاتا ہے تو شیطان کے وار سے اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنی خبردار ہو جائیں صلو علی الحبیب اللہ علی رحم بہن یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں بہت سارے امامت کرتے ہوں گے لوگ پوچھتے ہوں گے شرمہ جاتے شرمانے نہیں معلوم قیامت کی شرم بھنگی پڑ جائے گی غلط مسئلہ بتانا حرام ہے اگر وہ صحیح غلط بتا دیا جب تو بڑی اس کی مضمت ہے لعنت اس پر فرشتوں کی لعنت ہے اور اگر عالم ہے اور اپنی دانست میں درست بتایا بعد میں بتاتے یہ غلط ہے تب اس کا ازالہ فرض ہے تو ازالہ سہل نہیں ہے اس کا ازالہ ہمارے اکابر کس طرح کرتے ہوئے اس کی جھلک میں آپ کو پیش کرتا ہوں سیدن امام اعظم ابو خنیفہ رحمت اللہ تعالی کے مشہور تلمیل شاگرد حضرت سیدہ حسن بن زیاد علی رحمت رب العباد سے کسی نے سوال کیا مسئلہ پوچھا آپ نے جواب ارشاد فرمایا لیکن اس میں آپ سے تساموح ہو گیا غلط فہمی کی وجہ سے مسئلہ جو جواب کچھ تھا جواب آپ نے کچھ ارشاد فرمایا آپ اس کو جانتے بھی نہیں تھے وہ پوچھ کر چلا گیا لیکن وہ ہی منحج کہ اگر غلطی سے بھی غلط بتا دیا تو ازالہ فرض ہے اس کا اب ازالے کیا کیا آج تو میڈیا کا دور ہے آج کا ازالہ بہت آسان ہے کہیں دنیا کے کونے میں چلا گیا اگر آپ کے پاس فون نمبر ہے تو آپ نے فون کر کے اس کو ازالہ کر دیا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک عجیر نے ایک شخص عجیر کیا اجرت پر اگر آدمی کو لیا اور اس کی لیوٹی لگائے اور وہ اعلان کرتا تھا جس نے فلا دن فلا مسئلہ حسن بن زیاد سے پوچھا وہ حضرت کی طرف دوبارہ رجوع کرے اور اس غم میں اس غم میں کہ مجھ سے غلط مسئلہ نکل گیا حالانکہ شرعان وہ گناہ نہیں تھے توبہ ہم پر واجب نہیں تھی حضرت سید بن زیاد علی رحمت و رب العباد نے کئی روز تک فتوہ نہیں دیا صدمے سے چور جائے فتوہ نہیں دیا یہاں تک کہ وہ مطلوبہ شخص آپ کو مل گئے اور وہ خدمت سرافہ عظمت میں حضر ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی نے اس کو درست مسئلہ بتایا تب کہیں جا کر رہت قدم لیے اللہ رب العزت جل جلال ہو کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہمارے مقصد ہم لوگ تو صحیح بات ہے کہ میرے جیسے تو میں تو مولویان خام مسئلہ یقین معنی نام ہی نام آپ لوگ تو پھر بھی کئی علماء اس میں تشریف فرما ہے کئی علماء بن رہے ہیں الحمدللہ اہل علم بارہ اس وقت تشریف فرما ہے اور یہ ان کا حسن ذہن ہے کہ مجھے سن رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہ چاہیے کہ میری حسن آپ مجھے سن کر اس لئے کبھی بھی مسئلہ پوچھے تو 112 فیصد جب تک دل مطمئن نہ ہو آپ مت بتائیں امام مالک چالیس پہ سب بتیس پر معذرت کر سکتے ہیں تو ما شما کس گنتی مجھے تو بات ہوگا تی دی ہے تم تو مجھو کرتے رہے تو مافیا مانگتے رہے رہے کبھی کسی سے مافیاں مانگی نہ کہویز جیسے بات ہوتے نا مو چڑھ دون دور مافیاں ہی مانگتے رہے اللہ مجھے مافیاں مانگنے والوں میں بس ان کی لسٹ کے آخر میں بھی شامل فرما رہے کہ مافیاں مانگنے والوں کی چاندی ہوگی آخر اور اور اکڑنے والوں کے بڑا بڑا مسئل ہے وہ کہتے نا کہ جو شاخ پھلدار ہوتی وہ جھوکی رہتی ہے اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ خوب اکڑتی ہے اکڑتا ہے تو وہ اوپر جیسے یہ گیٹ ہے تو گیٹ چھوٹا ہوتا تو یہ جھوکے نکل نکل سلو علیہ حبید سلو اللہ تعالی علی محمد تو یہ تیہ ہوا کہ اٹکل سے نہ شرح حدیث بیان کر رہی ہے نہ تفسیر قرآن اور نہ شرعی مسئلہ اٹکل سے ہمیں یہ باتیں نہیں بیان کر رہی اسی لئے میں تو صحیح بات ہے کہ لکھ کر بیان کر لے کی دیوے عوام کو ہی کہتا بل لیکن علم کو بیس پر کر لینا چاہیے اپنے حافظے پر اگر ٹھیک ہے آپ کو اپنے حافظے پر اعتماد ہے مرخضہ نہیں ہے تو پھر شرمانہ چھوڑ دی جی صحیح بات ہے کہ آپ کو چار آدمیوں سے واسطہ میرا لاکو سے واسطہ ہے شرمانہ مجھے چاہیے ایک بار کہیں کسی مسجد میں پہلے کی باتیں میں نے خطبات رجویہ پڑھ کر دیکھ کر ہی پڑھ تاؤ میں تو اعتراف کرتا ہوں جی یا بھی نہیں ہے میرا حافظہ اتنا کمزور ہے آپ کی زندگی مختصر میری زندگی سمجھو کہ ورق اُلٹتے بے گزر گئی موافرہ ہے میں اتنے مطلب ورق گردانی کیے اگر ہزار ورق میں پڑھے ہوں گے اس کا ایک ورق بھی مجھے شاید یاد نہیں ہو حافظہ اتنا مرق اخصوص تو میں نے خطبات رجویہ دیکھ کر بڑھا تو مجھے پھر کسی نے بتا باتیں کر رہے دیں اس کا نام تو بڑا سُڑتے تو خطبہ میں نہیں آتا اب بتائیے کہ میری اگر کوئی شان تھی اس کا کونہ کوئی ٹوٹتا بانا دھراتا ان کہنے والوں کو مطلب میں چیلائن تو نہیں کرتا لیکن غور کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اتنوں کو بٹھا سکتے ہو رات کے اتنے بجے تو ختم بخاری کے زمن میں جو آخری حدیث بیان کی گئی اس میں تصویر تحمید کا بیان ہے تصویر تحمید یہ اللہ کا ذکر ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے چنانچہ ایک روایت میں تاجدار انسالت شان شاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ علیہ و سلم کا فرمان رحمت ہی رحمت ہے جو سو مرتبہ سبحان اللہ و بی حمد ہی پڑتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں سمندر کی جھاغ کے برابر ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سربان تو جاں حقی تاجیور سلطان وحر روبر صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے فرما جو سبحان اللہ و بی حمد ہی پڑتا ہے اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے کیا خیال بارہ درخت نہ لگ والے خجور کے اپنی زبان تو ناپاگ ہے میری اپنی زبان ناپاگ گناہوں کا پلندہ نیکوں کے صدقے میں بارہ درخت لگ جائیں جنت میں اگر بارہ درخت اگر واقعی لگ گئے تو ایمان پر خاتم کی سلط مل گئے جنت میں داخلہ یقینی بن گیا کیونکہ وہ خجور کے درخت دوزخ میں نہیں پیش کی جائیں گے انشاءاللہ اس سے تمتوں کے لئے ہم جنت میں بھی جائیں تو بارہ آپ بھی لگ بھی انشاءاللہ آپ لگ اتے رہیے مجھے حیث صحاب کرتے رہیے دعا بھی کرتا رہیے کہ میں بھی لگ بھاتا سلات والسلام علی کے رسول اللہ وعلا آلکہ وفحاب یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بعمده سبحان اللہ و بعمده والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وفحابک یا نور اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بارے کے ہمارے لئے بھارہ درخت جنت میں کھجور کے لگا دیئے گئے ہوں گے رحمت سے امید ہے زمناً بھی ایمان پر انشاءاللہ استقامت خاتمہ جنت کا داخلہ سب نصیر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کیا پتہ کوئی ایک آدم مقبول اس میں بیٹھا ہو اسی کے صدقے ہم صدقے یہ پڑے دے قبول ہو جائے سیدن امام غزال رحمت اللہ تعالی نے بڑی بہت عجیب نکتہ بہم کیا جسے کوئی روزے سے ہو ہے روزے سے اور اس کو پوچھا گیا کیا آپ روزے سے ہیں تو وہ کہے دے وہ یہ کہے انشاءاللہ میں روزے سے ہوں اب ظاہر ہے کہ ہم جسے جو تھوڑا بہت وہ سمجھدار بنتے ہیں بنتے ہیں ہوتے تو شاید وہ عقل کو دخل نہ دیتے سمجھدار بنتے ہیں انشاءاللہ روزے داروں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ روزے داروں تو یہ تو حال کا تو یہ دونوں کا سنگم کیسے ہوا دونوں مطابقت کیسے ہوئی تو امام غزال رحمت اللہ علیہ کے نکات تو ہم امام تسلیم کیسے کرتے ہیں تو ایسی ہمارے دلوں پر چھوٹے کرتے ہیں کہ دل کیا روح روح پکارتا ہے کہ آپ بیشہ کے مارے امام امام غزالی علیہ الرحمت اللہ انوالی فرماتے ہیں کہ بات درس دیئے کہ روزہ وہی روزہ ہے کہ جو پورا ہو جائے نہ صرف پورا ہو بلکہ باریہ الہی میں مقبول ہو جائے اور ظاہر ہے یہ کبھی بھی بتا نہیں چلے گا کہ مقبول ہوا انشاءاللہ میں روزے داروں کسی ہے کتنا بڑا عجیب نکتہ بیان پر آئے صلو علی الحبید صلو اللہ محمد تو میرے پیارے پیارے میکنے جسائیں بھائیو اس حدیث پاک میں جو ختم بخاری میں بیان کی گئے اس میں ذکر کی زبردست جیلت ہے ذکر کی ترغیب ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر کے بڑے فضائل ہیں بس اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذکر کی کوفیق دے کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے حقا صلو اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ جو ہوتا تھا وہ خالی نہیں لگتا ہر وقت ذکر اللہ سے زبان تر رہی یہ بیان جیسے ہم کر رہے ہیں ابھی یہ بیان ہو رہا ہے سلطہ برا یہ بھی ذکر کی ہی قسم ہے خطوہ جو میرے گا جیسے خطوہ خطیب دے رہے ہیں یہ ذکر ہے دعا ہم مانگتے ہیں یہ ذکر ہے تلاوت یہ بھی ذکر ہے اور نماز تو ہے وہ کیونکہ ذکر کی تین قسمیں ذکر لسانی ذکر لسانی ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح احضاء کا ذکر نماز ان تینوں کی یمیں ہم جو اس میں قرآن پڑھتے ہیں اذکار پڑھتے ہیں یہ سب ذکر باللسان میں آئے گا اور خشو اور خضو جو ہے یہ ذکر بالقلب میں آئے گا دل ہلانا اور گوست اچھالنا کندے اچھالنا یہ ضروری کہ ذکر قلب کہا جائے بلکہ اصل ذکر قلب ہے خشو اور خضو دل کی آجزی اور ذکر بالجوارح رکو سجود قیام قرود یہ سب جو ہم نماز میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ ذکر بالجوارح نماز ان تینوں اقسام کی جامع بہنم یہ کہ میرے آقا ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے کوئی گھڑی آپ کی ذکر سے خالی نہ جاتی ہم بھی کبھی کام کرتے کرتے بات کرتے موقع مل جائے ویسے بیٹھے ہیں تو کاش ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں اللہ 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 کرنا شروع کر دیں یا گورو فکر شروع کر دیں قبر کے معاملے میں آخرت کے معاملے میں مجینے کے تصبر میں گم ہو جائیں اور ہوں ذکر قلبی میں مشغول ہو جائیں کاش اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِن شَيْءٍ دنیا میں ایک قبوہ دیکھا گیا ایک قبوہ بہت ہی واضح ہے لفاظ میں اس سے اللہ 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 سنا گیا ایک شیر ایک شیر اس شیر کو بھی آپ دیکھ لیجئے دیکھیں کتنا واضح طور پر اللہ 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 یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کے کرشم ہیں آجائبِ قدرت ہر چیز تصمیح کر رہی ہے اور کبھی کبھی اس کی تصمیح سنا دی آتی ہے کہ ایمان پا دا ہوں کہ شیئر کو قبضے کو دیکھ کر در ایمان پا دا ہوں سبحانہ جو یہ بیان ہے سردار آباد جہلم مصطفیٰ بار نواب شاہ دار آباد میر پور کشمیر میں بھی اساتیزہ اعظام اور طنبہ اکرام سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یہ بہت دیر پہلے چیتیہ آ رہی ہے آئی ہے انشاءاللہ سن بھی رہے اور دیکھ بھی رہے انشاءاللہ میں نے بیان کیا یہ بیان تو یہ بھی بیان ہے کہ بارگاہ صدا دے میں قبول ہو جائے اور یہ مرتے دم تک پتا چلنا اس کا کوئی میرے پاس ذریعہ نہیں ہے کوئی حدا نہیں ہے یہ قبول ہو چکا حسنِ ذن اللہ کی رحمت اسے قبول کر لے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے کہ اخلاص دور دور تک نہیں اور اخلاص قبولیت کی کنجی ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں بے سبب بخش دے اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہوگا سبحان اللہ یوکے اور کینیڈا یوے سے ہولینڈ جاپن میں بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے انشاءاللہ شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ